ہلو اور دوستو آج کا جو جوب اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے رپی ایف نیو ویکنسی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے 2023 کے لیے کانا سٹیبل پلس سابین اسپیکٹر کے نئے پوٹسز یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایراؤنڈ سیونٹین تھاوزن فائیو ہنڈر پلس ویکنسیز یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے ٹویلت پاس این گریجویشن پاس کالفیکیشن رہے گی میل اینڈ فی میل ایلیجیبل ہے سبٹمبر کے منت تک آپ کا ان پوٹسز کے لیے لاسٹ ڈیٹ رہنے والا ہے تو چلیے اب ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں آفیشل نوٹفیکیشن جو ہے وہ ابھی ان کی طرف سے ایشو نہیں ہوئی ہے جو ہی یہ ایشو کریں گے سب سے پہلے آپ کو ہماری یوٹیوب چنل پہ بتا دیا جائے گا لیکن ہمارے پاس ابھی ایک نیوز پیپر کی ایک کٹنگ ہے یہاں پہ ساپ ساپ میں بتایا گیا ہے کہ سابین اسپیکٹر ریلوے میں جو ہے وہ برتی ہونے جا رہی ہے سبٹمبر کے منت تک جو ہے اس کے آفیشل نوٹفیکیشن جو ہے وہ ایشو کر دی جائے گی اور اس میں کیا کچھ کھولیفیکیشن رہیں گی ڈیٹیلز کیا رہیں گی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو آرگانیزیشن کا نام جو ہے ریلوے ریکیوٹمنٹ بورڈ ریلوے پروٹیکشن فورس آرپی ہے کانا سٹیبل اینڈ سابین اسپیکٹری کی یہاں پہ پوسٹز دیکھنے کو مل رہی ہے ایراؤنڈ سیونٹین تھاؤزن فائیو ہنڈ پلس پوسٹز ہے موڈ آپ کا جو اپلی اپلیکیشن کا وہ آن لائن ہی آپ کو سابینٹ کرنا ہوگا انڈیا میں جس بھی سٹیٹ سے آپ بلانگ کر دیے تو آپ الیجیبل ہو میل اینڈ فیمیل دونوں یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سیلیکشن پروسس کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا سی بیٹی ایکزام ہوگا اس کے بعد آپ کا پی ایم ٹی ہوگا پھر فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ڈاکمنٹ ویرفیکیشن ہوگی پھر لاسٹ میں آپ کا میڈیکل ایکزام رہے گا ساتھ ہی سیلیری کی بات کریں گے تو ٹوانٹی ون تھاؤزن سیون ہنڈڈ سے لے کر ٹھٹی فائو تھاؤزن فائو ہنڈڈ کی آپ کو سیلیری دی جائے گی ایٹین سے لے کر ٹھٹی فائو یہاں پہ ایج لیمٹ رہنے والی ہے ایڈڈکیشن کالفیکیشن کی بات کریں گے تو اگر آپ نے ٹینتھ کیا ہوا ہے ٹویلتھ کیا ہوا ہے انگریجویشن پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ اگست میں رہنے والا ہے اور لاسٹ ڈیٹ آپ کا سیپٹنبر کے منت میں رہے گا ابھی نوٹفیکیشن نہیں ہے آئی ہے تو نوٹفیکیشن آئے گی کچھ دنوں میں موسیقی